السلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ تو کیسے؟ الحمدللہ سب اچھی اور آپ لوگ کے دعا فضل و کرم سے میں اچھی نہیں ہوں اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے بہت بڑا کہ یہاں پر ہوں میں سہت دستیاب ہوں یہاں پر اور موجود ہوں تو آپ نے ایک میرے مینی بلوگز دیکھا تھا وہاں پر میں نے اپنے سپورٹ کے لیے مطلب آپ لوگ سے بہت علیت جا کی تھی تو خیر وہ بات کی بات ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے پیار کرتے تب ہی تو آپ میرا ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ایک ہیپنڈ ہو گیا یہ ہیپنڈ ہو گیا کہ کل چھے فیبری تھا اور سڈنلی صبح کے وقت میں میرے چھوٹے بھائی کی وائف کا انتقال ہو گیا تو بہت افسوس کی بات ہے اس کی زندگی تھوڑی دن کی تھی ہارڈلی اگر ہو گیا تو تیس یا پی تیس کے اندر وہ تھی تو بہت عبیت خراب تھا اور اسی میں وہ گزر گئی ہے اور بھائی امی سب بہت پریشان ہے ہم لوگوں اب تلک بھی یقین نہیں ہو رہا ہے تو وہ ہی بتاؤں گی کہ اب تلک ہم لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میری بھائی کا انتقال ہو گیا سڈنلی ایسا ہیپنڈ ہو گیا اور مسئلہ نہیں انتقال تو وہ ہو گئی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اللہ تعالی اس کو جنرد الفردوس وصف سے عالی وقام عطا کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انتقال تو ہو گئی ہے لیکن ایسے ایشوز ہو رہے ہیں کہ ہاں بھائی میرے بھائی نے علاج نہیں کیا یا بھائی نے میرا ٹھیک سے ٹریٹمنٹ نہیں کیا میرے بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی گھومانے پھر آنے کھلانے پھلانے اور ٹریٹمنٹ سے لے کر بادافتہ ہمارے فیملی سب جانتے ہیں کہ کتنا وہ اپنی وائف کو پیار کرتا تھا اور وہ اپنی وائف کو کتنا کیار کرتا تھا اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ سارے شوہر ایسی ہو جو اپنی وائف کو کرتے ہیں مطلب ایک لگزیریس جو لائف ہوتا ہے نا وہ دیتا تھا اپنی وائف کو ٹھیک ہے لیکن بدقسمت ہی تھی کہ اس کی زندگی اتنی دین کی تھی سیگی میں ہم لوگ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور غیبت چگلی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اور زینہ سے اللہ ہم سب کو بچائے اللہ تالہ ہم سب کو اپنے حد و آمان میں رکھے تو چلیے بس کیسے دن کا شروعات تو ہو گیا میں نے تو آج اپنے انٹرو ایوننگ سے ہی دیا ہے کیونکہ مطلب ہم لوگ سب کوئی شوق میں کہ اچانک کیسے چلے گی تو چلیے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں تھوڑ در کے پاس فرائے ہم فرائے کیا حالانکہ کسی کا کھانے کا تو دل ہے نہیں یہاں پر میں نے بولا بھائی چلو بھائی چاہے بھائی پیلو یہ کوکیز ٹیپ کا ویسکیٹ کوکیز ٹیپ ہے ویسکیٹ ہے ابھی عمران جو ہے ابھی عمران ہے بہت رو رہا تھا تو پاپا کو بولے ہاں ہم کی سبھالی ہے تھوڑا سا ابھی تو کلی تو انتقال ہوگی تھوڑا تو لگے گا سبھی کاملوں کو لیکن زندگی ہے بھائی جینا پڑے گا کہ عمران سبھی کو پروپر ٹکمنٹ نہیں کروایا دیکھو سب سے بڑی بات ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے اتنا سارا بڑتا نکل گیا ہے تمہارا پریشانی کر رہا ہے اب دیکھو بھائی پریشانی میں اگر بھائی کا ہم ہی لوگ سپورٹ نہیں کرے گا تو پیر خون کرے گا تو یہی ہوتا ہے نا سکھ میں سب ساتھ دیتا ہے دکھ میں جو ہوتا ہے کوئی کوئی دیتا ہے اور یہ تو میرا بھائی چھوٹے میں کھیلتے تھے ہم لوگ کیا کہتے تو پتا ہے چھوٹے میں وہ جو ہوتا تھا ٹینکی پر پچڑ کے ڈال ہم لوگ دوباتے تھے اور میری دادی کیا بولتی دینا کمال آئے گا جہاں سے بھائی سے بھی بتائیں گے لگ کو بھائی سے تو کھانا کچھ بنانے کا انٹیشن ہو بھی ہے بس سوچا کہ کچھ بھی بنا لے اور یہ کسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اتنا ٹھوکٹاک ہو رہا ہے اور ڈسٹیوئنس ہو رہا ہے تو بس یہی چاول چڑا دیا ہے میں نے امی آئی ہے بھائی بھی ہے مطلب کی سوچا کہ کیا بنایں گے پالنکشا گوشی بنا لیتے تو بھائی کیا کھائیں گے کیا کریں گے کچھ بھی ایسا مائن کچھ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی اور نہ بلوگ میں ایسا کچھ بنانے کا انٹیشن ہو رہا ہے وگر پھر بھی بنانا پڑے گا آپ لوگ بھی میرے انتظار کرتے کہ یہ بلوگ نہیں آیا تو بس دعوی میں یاد رکھئے گا گائیز یہاں پر جو ہے میں نے چاول کا پانی چڑا دیا تھا اور یہاں چاول بن رہا ہے اور ایسے بھی تو کھانے بنانے کا پکانے کا کچھ ایسا موٹ بھی نہیں ہے اور بلوگنگ کا بھی کوئی انٹیشن نہیں تھا ساتھ ٹھیک ہو جا گا ہاں اتنہ ساتھ ٹھیک ہو جا گا ہاں گوش لائے اس کا پاپا گوش بنائیں گے ٹھیک ہے پالک سا گوش ٹھیک ہے نا سو گائز کل کافی رات ہو گئی تھی اور میں نے اپنا ویڈیو بھی اینڈ نہیں کیا تھا گھر پہ کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے امی تھی اور تین دین سے جو جیسے معاملات بنے ہوئے ہیں کہ اچانک سی گزر جانے کے بعد مطلب جو unexpected میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں کیا بولوں گی مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ویڈیو بنانے کا دل نہیں کر رہا ہے لیکن آپ لوگ کے لئے مجھے بنانا پڑے گا تو یہی بولنا چاہوں گی کہ آج کا ویڈیو پر اینڈ کر دیوں اپنے خیال رکھئے گا پیار بانٹیے گا میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کرنا نہ بھولے کمنٹ سیکشن پر کمنٹ کریں اور ملتے ہیں میرے نیکس ویڈاگ پر تک کے لئے اللہ حافظ بائز have a nice day good night take care